بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بچوں لیکچر سریز کا ہم لیکچر نمبر 65 ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں ماتمیڈکس 10 اور یونٹ 2 ہے اور آج ہم جسے ایکسرسائز پر بات کریں گے that is 2.8 اس کے 10 قویشن ہیں یہ سارے کے سارے ہم کریں گے میں آپ کو ایک ایک قویشن کراؤں گا میں نے پہلے دو قویشن لکھ دی ہیں قویشن 1 اور قویشن 2 یہ یاد رکھیں کہ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ word problem پر ہے تو شاید تھوڑی سی tricky ہو لیکن جب ایک دفعہ equation بن جائے گی تو پھر ان کو solve کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ the product کیا کہہ رہا ہے product product کس کا میں صرف ایسے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ ہے product of 2 positive consecutive numbers یعنی دو numbers ہیں consecutive ہیں ان کا product کتنا ہے 182 یہ کہہ رہا ہے وہ اپنے number بتانے دو numbers ہیں consecutive ہیں ان کا product یعنی ان دونوں کا اگر آپ اپس پہ multiply کرتے ہیں answer is 182 find that numbers آپ نے وہ number find out کرنا ہے okay اب میں اگر consecutive پہ پہلے تھوڑی سی بات کروں میں suppose کہوں کہ ایک number 9 ہے اور ظاہر ہے اس کا اگلا number جو ہے very next number consecutive number 10 ٹھیک تو اگر میں ایسے اس کو لکھتا ہوں تو بالکل لکھا جا سکتا ہے 9 اور اس کو لکھوں 9 plus 1 ٹھیک اب ہمارے پاس number تو ہے نہیں تو میں اگر یہ کروں کہ یہ 9 کو میں suppose کر لوں کہ یہ x ہے اور پھر یہ کیا بنے گا x plus 1 اگر 3 consecutive number ہوتے suppose 9 10 اور 11 ہوتا 9 10 اور 11 یہ suppose کر رہا ہوں تو من کو میں سے لکھ سکتے تھے 9 9 plus 1 اور 9 plus 2 تو یہ پھر کیا بنتا x یہ اگلے question actually use ہونا تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ آپ کا بنتا x یہ کیا بنتا x plus 1 اور very next number کیا بنتا x plus 2 کسی بھی number میں جب آپ 1 add کر دیتے ہیں تو next consecutive number بن جاتا ہے یہ پتہ ہی آپ اچھا وہ آپ سے کہہ رہا the product of two consecutive positive number یاد رکھیں اس نے condition positive کی لگائی ہے اور اگر کہیں question میں negative آ جائے تو اس value کو ہم neglect کریں گے ٹھیک ہم نے question میں اس کے solution میں لکھا سپوز کرتا ہوں let the numbers are x and x plus 1 let the numbers are x and x plus 1 یہ میں رب کر دوں x plus 1 اچھا بچو let the numbers are x and x plus 1 پھر condition کیا ہے given condition یہ ہے کہ ان کا product ہم ایک heading دیں گے condition یا پھر آپ پورا لکھ لیں given condition condition یہ ہے کہ ان کا product یعنی کس کا product x اور x plus 1 کا product ہے that is 182 تو ہم نے کیا کیا یہ لکھا کہ x 182 یہ 9 میں actually آپ نے سیکھی ہو یہ midterm breaking تو اس لئے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہم کریں کہ کیا لکھیں x کے plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0 اوکے اب پہلے دونوں سے ظاہر ہے common لیں گے تمہارے پاس آگر x plus 14 minus 13 common لیں x plus 14 is equal to 0 پہلے دونوں کو آپ کیا کریں x plus 14 اور ان دونوں کو one time لکھیں common لیں کہ میں لکھوں گا x minus 13 is equal to 0 پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو factors کا product 0 کے equal ہے تو دونوں کو کس کے کو رکھیں 0 کے تو ہم لکھیں x plus 14 is equal to 0 درمیان میں لکھیں گے اور x minus 13 is equal to 0 x is equal to minus 14 اوکے x is equal to 13 اب اگر ذرا آپ question پر غور کریں answer ابھی نہیں آیا یاد رکھیں یہاں پہ چھوڑنی دیں question پر ذرا غور کریں تو آپ سے کہہ رہا تھا یہ positive ہے negative نہیں ٹھیک x کی اب دو values آئیں ایک value positive ہے اور ایک negative negative value کو آپ نگلیکٹ کرنا ہم لکھیں neglecting negative value neglecting negative value اس کو neglect کر دیں x کتنا آ جائے x is equal to 13 ابھی بھی question complete نہیں ہوا کہہ رہا تھا دو numbers ایک number ہمارے پاس x دوسرا ہے x plus 1 so first number x ہم لکھیں گے first number is equal to x which is equal to 13 okay اور second number ہے that is x plus 1 تو ہمارے پاس کتنا آئے گا 13 plus 1 کتنا بنے گا 14 تو ہمارے پاس دونوں number آ چکے ہیں 13 اور کون سا ہے 14 اگر آپ چاہیں ان دونوں کو multiply کریں تو آپ چیک کر سکتے ہیں آنسر کتنا آئے گا 182 یہ دونوں positive number ہیں بات 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 تھی product کی یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے sum مطلب ہم نے جو بھی آگے کچھ کہے اس کو add کرنا ہوگا یہ میں نے multiply سان اس لی ڈال دیں کہ آپ بتا لگے کسرا کیا ہوگا x plus 2 okay تو ہم کریں گے کیا let the numbers are solution let the numbers are numbers are x x plus 1 and x plus 2 ہمارے پاس تینوں numbers ہیں 1 x 1 x plus 1 اور 2 x plus 2 اب condition کیا ہے وہ کہہ رہے ان تینوں number کے square کا sum خود سے sum نہیں کرنا لیکن ان کے square کا sum اگر آپ اس کو دیکھیں میں red day کر دیتا آزان اور یہ بچو میں ویڈیو pause کرتا ہوں پھر آپ کو کراتا ہوں جی بچو تین numbers ہیں ان کے squares کا sum ایک number ہم نے کہا x دوسرا x plus 1 اور تیسرا کیا ہے x plus 2 پہلا number x اس میں one add next ہو گیا اس میں پھر one add ہو گیا x plus 2 اور 3rd number ہے ان تین وں کے square کا sum کتنا بنتا ہے 77 given condition یہ ہے کیا ہے given condition وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان کے square کا sum پہلے square لیں اس کو add کریں پھر answer کتنا بنتا ہے 77 آپ نے وہ number find out کرنے ہیں تو ہم لکھیں گے x square پہلا number تھا x second number is x plus 1 is کا square third number is x plus 2 is equal to 77 okay یہ question میں کہا ہے یہ given condition ہے پھر آپ نے اس کا square open کر لیں تمہارے پاس آئے گا x square plus x square plus 2 x I hope آپ square open کرنا آتا ہوگا x square plus 2 x plus 1 plus x square plus 4 x plus 4 is equal to 77 okay ہم نے ان کو simplify کر لیتے دیکھ دیکھیں 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 دارہ tick کرنا x square plus x square plus x square یہ آپ کا بنیں 3 x square okay میں لکھا 3 x square similarly 2 x plus 4 x 2 x plus 4 x 6 x okay میں لکھا plus 6 x 1 plus 4 کتنا بن جائے گا 5 یہ ساری values اس سائیڈ کی ساری values میں use کر چکا ہوں ساری values simplify ہو گئی ہیں plus 5 وہ جو plus 77 تھا equality کے اس طرف آئے گا تو minus 77 ہو جائے گا اور 0 رہ جائے گا یہ ہم نے اس لیے کیا تا کہ یہ جو ہمارے پاس quadratic equation آرہی ہے اس کو solve کر سکیں تو minus 77 is equal to 0 یہ دونوں like terms ہیں تو ان کو solve کریں 3 x square plus 6 x یہ دونوں constant تھے یہ آپ بنے گا minus 72 is equal to 0 5 minus 77 تو minus 72 ان میں 3 common آسکتا لیں common 3 3 آپ common لے ہمارے پاس آئے x square plus 2 x minus 3 2 0 6 or 3 4 24 is equal to 0 3 2 0 12 3 4 12 24 3 0 72 ہوتا ہے calculator سے آپ کر سکتے ہیں اب یہ 3 ادھر کیا ہو رہا ہے multiply ادھر جا کر کیا ہو جا گر divide تو 0 divided by کچھ بھی ہو تو کیا ہوتا ہے 0 ok تو میں نے کیا کیا میں لکھا x square plus 2x minus 24 is equal to 0 divided by 3 0 ہو جائے گا اب آپ نے اس کو solve کرنے کے لیے mid term break کرنی ہے اور اگر mid term break نہ ہو تو میں نے بتایا ہو ہے کہ آپ پھر کیا apply کریں گے quadratic formula اگر آپ سے mid term breaking نہ ہو تو لیکن اگر mid term breaking ہو بھی رہی ہو اور آپ سے نہ ہو تو پھر بھی آپ apply کر سکتے quadratic formula کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک یہاں mid term breaking بڑھ آرام سے ہو factors کہ ان دونوں کو plus minus کریں تو 2 بنیں تو 64 24 تو ہم لکھیں گے x square x square plus 6 x minus 4 x minus 24 is equal to 0 پہلے دونوں سے آپ کیا کریں گے common لیں گے کیا common آئے گا مارکر میں change کر لوں جب جی پہلے دونوں سے common آئے x x plus 6 minus 4 x plus 6 is equal to 0 اب ان دونوں کو x plus 6 x plus 6 دو factor ہیں common لیں one time آپ کو بتا لکھتے x plus 6 اور x minus 4 is equal to 0 دو factor کا product 0 ہے تو دونوں کو آپ کس کے equal رکھیں گے 0 کے یہاں لکھ رہا ہوں میں دو factors کا product کس کے equal ہے 0 کے تو دونوں کو 0 کے equal رکھیں گے مارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے x plus 6 0 درمیان میں لکھیں گے اور x minus 4 is equal to 0 x is equal to minus 6 یا پھر x is equal to 4 اب اگر آپ question پر ذرا غور کریں تو وہاں پر اس نے کہا ہے positive کیا کہا ہے positive یعنی number positive ہے negative ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تین و numbers ہیں جن سکیر کا 77 ہے اور ان میں کوئی number بھی negative نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر negative value کیا کرنی ignore یہ positive value x that is 4 ہے تو پہلا number x ہوگا ہم لکھیں neglecting negative value neglecting negative value جب آپ اس کو neglect کر دیں گے therefore x جو ہے وہ 4 ہے اب question complete نہیں ہو بچے سمجھ تھے چونکہ quadratic و ان 3 solve ہوگی تو question complete ہو ایسی بات نہیں ہے تھوڑا سے ایک دو step اور بھی ہیں وہ یہ تین نمبر ہے ان تین کو find out کرنا ہے پہلا number ہم نے کیا رکھا تھا x دیکھیں نرح first number آپ نے x رکھا تھا دوسرا x plus 1 and the third was وہ کتنا تھا x plus 2 تو first number آپ is x اور x آپ 4 second number that is x plus 1 اور وہ آپ کا کتنا ہے 4 plus 1 کتنا بنے 5 third number third number is x plus 2 وہ آپ کا بنے گا 4 plus 2 وہ کتنا آپ کا بنے گا بچو 6 تو تین و number ہم نے find out کر لی ہیں کون کون سے میں ان کو red سے مارک کر دیتا ہوں یہ دیکھ 1 5 ہے 1 4 ہے اور 1 6 یہ consecutive 4 5 اور 6 اب اگر آپ نے ان کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا question ٹھیک ہے یا نہیں تو پھر ہم بڑے رہان سے کر سکتے ہیں آپ یہ question کا بارٹ نہیں میں صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہوں آپ کو تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا question ٹھیک ہے یا question میں لکھنا چاہے تو فرق نہیں پڑتا لیکن اس کی requirement نہیں ہے ٹھیک اب 4 کا square 5 کا square اور 6 کا square اور ان 3 وں کے square کا sum کتنا چاہیے 77 تو آپ نے لکھا 4 square plus 5 square plus 6 square that must be 77 تو کتنا بنتا ہے 4 square 16 25 36 تو آپ اگر add کریں گے تو کتنا بنے 77 بنے گا آپ کا یہ 2.8 کا لیکچر نمبر 65 یہ 65 نہیں ہے actually this is لیکچر نمبر 66 i think so یہ بچو لیکچر نمبر 66 ہے تو یہ لیکچر جو ہوا یہ ہوا complete باقی آپ کو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کراتا ہوں that would be لیکچر نمبر 67 اللہ کامی ناصر اللہ حافظ